جو ہمارا وہاں چپٹر ہے اس کا نام ہے What Books and Burials Tell Us کتابوں سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے اور جو ہم بریالز کرتے ہیں جو ہمیں جو آفشیش ملتے ہیں جو کھودائی کری ہے جو دبے ہوئے ہیں ان کو نکالکہ جو بریالز ہیں اُن سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے جو جو گرنت ہیں گرنتوں کے بارے میں ہم ویداز کے بارے میں اس چپٹر میں پڑھیں گے تو یہاں پر یہ بچہ ہے اس کا ایک بڑا کیوٹ سا کوششن ہے تو جیسے ہی میری ان در لائبری جیسے ہی بیر بستی ہے ٹیچر آگز دے سٹوانٹس تو فولو ہیم ٹیچر بولتا ہے آپ مجھے فولو کریے آج ہم فرس ٹائم اپنی لائبری میں جا رہے ہیں کہاں پر جا رہے ہیں لائبری میں جا رہے ہیں تو ایز میری سٹیپڈ انسائیڈ اسے کیا دکھا دیتا ہے کہ جو ہماری لائبری ہے وہ تو کلاس روم سے بہت بڑی ہے تو میری وہ شوق لٹرلی ٹو سی دائیڈ ایک کورنڈر میں ایک کورنڈر میں ایک کورنڈ تھا جہاں پر بڑی بڑی وولیمز مطلب بڑی بڑی کتابیں رکھی تھی اس نے اس کو کھولنے کی کوشش کرے ٹیچر نے اسے روکا بیٹا دیکھ کورنڈر میں بہت سپیشل بوک جو ڈیفرن 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 کے بارے میں بولتے ہیں تو کیا پتا ہے تمہیں کہ do you know that we have a set of ویداس کورشن پوستا ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں پر ڈیفرن 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 ویداس بھی ہیں ویداس کیا ہوتے ہیں میری نے کورشن کر آ تو اس چیپٹر میں ہم یہ والے چیزیں فائنڈ آٹ کریں گے one of the oldest books in the world آپ نے ویداز کے بارے میں سنیا ہے اسی کے ساتھ جو ہمارے ہیں فور ویداز ہیں اس میں سب سے پرانا ہے رگ ویدہ فور ویداز کون سے ہیں رگ ویدہ سام ویدہ یجور ویدہ اتھار ویدہ تو اس میں جو سب سے پرانا ہے وہ ہے رگ ویدہ رگ ویدہ کتنا پرانا ہے پینتیس سو سال پرانا ہے رگ ویدہ is 3500 years old رگ ویدہ انکلوڈز رگ ویدہ میں کیا ہے جو ہمارا رگ ویدہ ہے اس میں اصلیت میں ہے کہ چیز جو ہمارا رگ ویدہ ہے اس میں رگ ویدہ انکلوڈ سم مور دینہ تھاؤجنڈ ہائیمز ہائیمز کیا ہیں سلوک ہیں منتر ہیں جن کو ہم سکتہ بولتے ہیں اور ویل سیڈ سکتہ اور ویل سیڈ مطلب اس میں بہت سارے اچھے اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں these ہائیمز are in praise of یہ ہائیمز اس کے بارے میں گوڑس اور گوڑیسس کے بارے میں اس ٹائم پہ جو تین گوڑس بہت امپورٹنٹ تھے تھری گوڑس آر ویری امپورٹنٹ ایک اگنی دی گوڑ اف فائر اندر دا ووریر آ ووریر گوڑ سوما پلانٹ فرم ویچہ اسپیشل ڈرنک وز پریپیڈ اوکے سو ان تین گوڑس کے بارے میں رگ ویدہ میں بات کریں گے ان کے سکتہ سے لکھے ہیں اور بہت سارے تھاؤجنڈ سس میں ایک ہزار سلوک اور منطر لکھے ہوئے ٹھیک ہے these hams were composed یہ کس نے composed کرے سیج سیج مطلب رشی یا ہم پریسٹ بھی بولتے ہیں یہ کیا کرتے تھے سٹوینڈ کو ان کو یاد کرواتے تھے ان کو بتاتے تھے is سلیبی بار ورڈ and sentence بٹ بائی بٹ with great care بہت ہی طریقے سے most of the hams were composed taught and learned by men انہوں نے composed کری سکھائی ان کو اور یاد کری انہوں نے a few were composed by women کچھ women نے composed کری the rigveda is in old اور vedic sanskrit جو sanskrit ہماری جو normally ابھی ہے اس سے بھی ایک پرانی جو ہم sanskrit کو بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں vedic sanskrit which is different from the sanskrit جو ہم اسکول میں ابھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہماری sanskrit language ہے یہ بہت ساری languages اس میں بھی ایک family ہے sanskrit language میں وہ بہت ساری languages سے نکلی بھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے sanskrit is a part of family of languages ہم اس کو کیا بولتے ہیں indo european languages بولتے ہیں some indian languages such as asamese gujarati hindi kashmiri cindhi asian language such as persian many european languages such as english french german greek italian spanish belong to this family language سے نکلی ہوئی ہے اس لئے ہم اس کو کیا بولتے ہیں indo european بولتے ہیں آپ دیکھو گئے کچھ ورڈ ہمارے ہندی میں ایسے ہیں جو میں سنسکرط سے لئے گئے کہ french avasam برس برس ایک ورڈ بٹوا ایک ورڈ فرانس میں کچھ شبد ہیں سمیلر سے آواز سنائی دیتے ٹھیک ہے they are called a family because they originally had words in common کیونکہ ان میں words common تھے ان سارے languages میں اسی کے بعد جو ہمارے ہاں پہ اور languages ہیں جو سب continent میں جیسے جو نورت ویسٹ میں بھاشا بولی جاتے اس کو کیا بولتے ٹی 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 برمن جو ہمارے ساؤت میں بولی جاتے وہ تامیل تیلگو کنن مل ایلم یہ کونسی فیمیلی سے بلوگ کرتی ہیں ڈرے ویڈن فیمیلی سے ایسا کوششن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹی برمن فیمیلی کی لینگویجز بتاؤ یہ کہا پر بولی جاتی ہے ساؤت میں کونسی فیمیلی سے بلوگ کرتی ہیں لینگویجز ڈرے ویڈن فیمیلی سے ٹھیک ہے بکس وی یوز آر ریٹن اور پرنٹ در اگ ویڈا وہ ریسائٹ جو ابھی ہمارے پاس بکس ہیں وہ لکھی گئی ہیں پرنٹ کری گئی ہیں لیکن لیکن جو اس ٹائم پر کیا ریسائٹ مطلب بولی بتائی جاتی تھی پروچن دیے جاتے تھے ان کو لوگ سنتے تے وہ جو انہوں نے سیکھا جو انہوں نے میمبرائز کرا بہت ساری سنچوریز میں تو وہ دو سو سال پہلے ہی لکھا گیا لکھا جاتا تھا لیکن پرنٹ یہ دو سو سال پہلے کرا گیا جو جو ہمارے ریٹن سورس ان کو اگزمائن کرا ان کو پڑھا اور جو ہمیں مٹریل ملے ان کے اپر انہوں نے ریسرچ کرا تو اس میں کچھ حائم سہیں جو اس میں بہت سارے شلوک جو بہت ساری چیز لکھی ہیں وہ ایک دائیلوگ فرم میں لکھی گئے کہ بات چیز چل رہی ہے ڈائیلوگ چل رہا ایک آدمی کا دوسرا آدمی سے تو اس میں دو لوگوں کا نام دیا گیا ایک رشی ہے جن کا نام ہے وشو مطرہ وہ دو ریور ہیں ان سے بات کر رہے ہیں بیس ستلاج جو کیا ہیں گوڑے سے دیوی ہیں وہ ان سے بات کر رہے ہیں جیسے ہمارا ایک یہ ہے یہ ہمیں منوسکرپٹ ملائے منوسکرپٹ رگویدہ ٹائم سے جو لکھا ہوا ہے بیڑچ بال وہ فاؤنڈ کشمیر جو پیڑ کا وہ رہتا اس سے بیڑچ ہوتا جو پیڑ کا اس سے وہ لیا گیا یہ ڈیٹھ سو سال پرانا ہے about 150 years ago was used to prepare on the earliest printed text of the ڈیٹھ ویڈا اور یہ انگلیس translation ہوا ہے اس کا بعد میں یہاں پر اس کا انگلیس translation ہوا ہے جو پر لکھا ہوا ہے وشمترا اور ریور ایک میں پہلی لائن آپ کو بتاہ دوں اور ریور کم ڈان فرم در مانٹین like two شیفت ہورس like two طریقے سے ان دون وشمترا کا دو ریور سے ڈائیلوگ ہے ٹھیک ہے you move like chariots to the sea chariots مطلب رت تم سی میں جا رہے ہو رت سے through the power of indra indra ki power سے you are full of water and which to unite with one another تو اس طریقے سے ان کا ڈائیلوگ for cattle کافی ساری پریڈ ہیں جو جانور ہیں گائے بحث کے پر ملتی ہیں children especially horses horses for york to chariots horses کو باندھ جاتا تھا رت سے جو battles میں ہوتے تھے اور اس ٹائم پہ جو battles مطلب جو لڑائی ہوتی تھی ایک دوسرے سے جیسے دو گھٹ ہیں ایک ایسے چیزیں تو ہوتی نہیں جیمین کا بھی کوئی ایشو نہیں تھا گی دور دور تک سب کھا لیے تو اس ٹائم پہ جو بہت ایمپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی ہمارے کاؤ جو گائے ہے یہ ایک بہت بڑا دھن مانتے تھی اس کو تو اس کے اوپر لڑائی ہوتی تھی کیونکہ وہ جس میں کاؤ سب سے ایمپورٹنٹ ہے جو کاؤ ہے وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے اس تائم پہ جسے ہے یہ دودھ کے لیے اور جس کی پوزہ بھی کرتے تھی بیٹل سو فورٹ ورلینڈ لینڈ کے لیے بھی ہوتی تھی باد میں ہونے لگی which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly such as barely some vettles were for water پانی کے لیے بھی لڑائی ہوئی to capture people کے لیے لیکن سب سے پہلے جو شروع میں vettles ہوئی تھی وہ ہماری kettles کے لیے ہوتی تھی ٹھیک kettles میں آپ کے اور جانور آجاتے ہیں گائے کے لابا some of the wealth was kept by the leaders جو leader ہوتا تو جو wealth ہم کس کو بولیں جو انہوں نے دوسری جگہ سے لیا some was given to the priest کچھ priest کو دی جاتی تھی اور اور لوگوں میں بانڈ دی جاتی تھی some wealth was used for the performance of اور sacrifices in which offerings were made into the fire یگ ہوتے تھے جہاں پر sacrifice کر دی جاتی تھی بہت سری چیزے these were made for کیا بولتے تھی god اور goddesses کے لیے ہیں جو offerings جی گھین یا in case animals کا بھی most men took part in these wars these were no regular army but these were assemblies where were brave and skilful warriors تو کیا گئے کہ most least میں men ہی participate کرتے تھے کوئی regular army نہیں تھے ان کے پاس لوگ assemble ہوتے تھے discuss کرتے تھے peace اور war کے بارے میں اپنا leader چنتے تھے اور who were often جو کافی brave اور skilful warrior ہوتا تھا اس کو leader چنا جاتا تھا skilful اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے describe کرتے ہم لوگوں کو describe کرتے وہ language کیا بولتے ہیں کام کیا کرتے ہیں کہاں سے بلونگ کرتے ہیں کمیونیٹی کیا ہے ان کے کلچر کیا ہے تو اس حساب سے رگویدہ میں بھی ان لوگوں کو بولا گیا رگویدہ میں ان لوگ کو دیفرنشیٹ کرا گیا there are two groups who are described in terms of their work ان کے کام کے حساب سے work کے حساب سے ان لوگ کو divide کر ا گیا جیسے جو پریسٹ ہیں sometimes called برہمین جو پریسٹ تھے جو رشی ہے ان کو برہمین بول دیا who perform various rituals and راج جو بہت سارے rituals جو ویدیاں ہوتی ہیں یک کرنے کی ساری چیزیں بتاتے تھے these راج were not like the ones you will be learning about later they did not have capital city اور وہاں پہ راج بھی ہوتے تھے جو راج اس ٹائم کے ہم بات کر رہے ہیں وہ اس طرح کے راج سے نہیں ہوتے تھے یہ الگ ہوتے ان کے پاس اس ٹائم پہ دو ورڈ یوز کرے گئے لوگوں کے لئے ایک تو جن جن مطلب لوگ جو آج بھی یوز کرا جاتا ہندی میں اور دوسرا ورڈ تھا wish the word vahishya جو vahishya word vahishya word ہے vahishya word ہے یہ wish word سے آتا ہے vahishya باد میں community بھی نام بھی use دیا جاتا vahishya ٹھیک ہے جو لوگ کام کرتے ہیں الگ طریقے سے پڑھائی لکھائک کام کرتے ان کے لئے بھی use کرا گیا تو جو word نکلا اس میں کچھ آپ کو سمجھنے والی چیز نہیں ہے جو مین چیز ہے وہ ہمارا سمجھ نا ہے wish اور jan یہ نام مینشن کرے گئے تھے جو ہم رگ ودا سے ملے اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کچھ لوگ اس ٹائم پر اپنے آپ کو آر انس بھی بولتے تھے جو کمپوز کرتے جنہوں نے ہائمز بنائے اور جو ان کے اپننٹ مطلب جن سے وہ لڑائی کرتے تھے ان کو بولتے تھے داساس اور دس یوس لیکن بعد میں اس ورڈ کا پریوک دوسرے چیز میں یوس ہونے لگا جو نوکر چاکر ہوتے تھے سلیو ہوتے تھے ان کو داساس بولنے لگے لیکن پہلے یہ اس طرح سے یوس نہیں ہوتا تھا جو اپننٹ ہوتے تھے ان کے لئے یوس کرا لے جاتا تھا تو آپ کے ادھین کام کرتے تھے ایسا ریگویدہ میں بتایا گیا ہے کچھ اور ڈیویلیمنٹ بھی جو ہوئے ان کے بارے میں دیکھیں گے یہ کیا بتاتا ہے مطلب جو بڑے بڑے پتھر جو ہمیں ملتے ہیں مگ لٹھ مگ بریل سائٹ پریکٹس اف اریکٹنگ میگ لٹھ بگی ان ایسا ڈیویلیمنٹ سکو تین ہزار سال پہلے جہاں پہ بھی لوگ کوئی مر جاتا تھا اس کو دبا دیتے تھے پتھر ایسے لگاتے تھے اس پہ لکھتے تھے تھے ساؤ مہی بڑا پرشن نور ایسٹ ملے کونسی سائٹ ہے یہ میگلیت سائٹ سب ایمپورٹن میگلیت سائٹ سب سب میگلیت سائٹ سائٹ تو کچھ ایسی سائٹ ملی جو گراؤنڈ پر پتھر لگائیں کچھ سائٹ پہ دیکھا کہ انہوں نے کھدائی کر لوگ کو دفنا ہے ٹھیک اور وہاں جو بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں اور سنگل لارچ سٹون سٹینڈ ڈا گراؤنڈ ٹھیک ہے اس ٹائپ آف میگلیت سائٹ جو اس کو نے نام دیا میگلیت دیا ہے ٹھیک ہے اور ایک چیز اور بتا رہے جو ہمیں بریل سائٹ ملی جب جتنی بھی بریل سائٹ ملی جب جہاں پہ لوگوں دبائے جاتا تھا تو ان کے ساتھ کچھ چیز ہمیں سیم سی ملی جیسے کہ گزر گیا اس کے ساتھ ہم نے کیا دیکھا کہ بلیک اور ریڈ ویر اس طرح کے ہمیں کچھ چیز ویسل ملے جو بلیک اور ریڈ کلر کے تھے ہمیں کچھ ٹول ملے چیز ملی وہاں سے یہ ہو گیا یہ اس طرح کی چیز ہو گئی ایک ہمیں نائف جیسی چیز ملے ڈیگر ملا ہے اس کو کیا بلتے ڈیگر نائف ملا ہورس کے ایک ایکس ملی ہاتوری ملی ٹھیک ہے ایکس مطلب ہوتا ہے جو آپ پیڑ کٹنی لی کرتے ایکس تو اس طرح کی چیز جو شارپ رہتی کسی چیز کو کٹ لی ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ساری چیز ہمیں وہاں سے ملی اب دیکھتے ہمیں کیا کوئی شوشل ڈیفرینس بھی تھا اس ٹائم کے جو چیز بریل سے پتا رکھتے کہ ایسا تو الگ چیز ہمیں سمجھے جو کوئی قبر ہم نے دیکھی اس میں ایک آدمی جو دبائے گیا اس کے ساتھ بہت ساری چیز ہیں کسی قبر میں دیکھا کہ کچھ جادے چیز ہیں تو اس سے ہمیں لگتا کہ کچھ نہ کچھ ڈیفرینس رہا ہوگا جیسے ایک ہمیں جو ہڈیو کا ڈھانچہ ملا اس میں کیا تھا کہ 33 گولڈ بیڈز تھے گولڈ کے چھوٹے چھوٹے دو سٹون کے بیڈز تھے جو بنائے جاتے شیپ میں چار کوپر کے بینگل تھے اور ایک کانچ سیل تھا جو ہمیں اور ملے اس میں ملا جو ہمیں اور سکیلیٹن ملے جو ہڈیو ملی مہا پر ہمیں بس ایک پورٹ ملا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیفرنس رہ ہو between the rich and poor people also کہ جو ریچ ہے اس کے ساتھ سامان رکھ ایک فیمیلی کے آدمی دبایا گیا ہو اس کے گجرنے کے بعد تو اس پوری فیمیلی کو ایک ہی جگہ پہ دبا دیا ہو ایک پڑتھا جیسے رہتے گی اس والے ایریا پہ ہی تو ایسا ہمیں سائنٹسٹ کو ملا the bodies of those who died later were brought into the grave through the potholes stone circles of boulders placed on the surface probably served as sign post to some place wherever they wanted ایک ایک ایمپورٹن ہمیں سائٹ ملتی ہے انام گاؤ انام گاؤ انام گاؤ انام 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 گاؤ تھی تھی 3600 and 2700 ago here adults were generally buried in the ground and laid out straight with the head down towards the north sometimes burials were within the houses vessels are probably contained food and water were placed on the dead four leg jar in the quartet of five rooms one of the largest houses in the side so one man got four leg clay jar in the quartet of five rooms one of the largest house in the side so one of the big house there we got a dead board a burial which is the biggest house and the body this house also had a grain that skin it 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 night lekker to لیکن جب ہم نے الگ الگ طرح کی جو ہم نے قبر دیکھی جو آرکیلوجس نے کھدائی کری اس میں یہ بتانا مشکل تھا کہ یہ وومین کا ہے یا مین کا ہے تو اس کے بارے میں کیسے پتا لگا کہ انہوں نے کیا بتایا سینٹس نے جنرلی جو فیمیل کے ہپ پورشن ہوتا ہے جو پیلوک ایریا ہوتا ہے وہ جنرلی تھوڑا بڑا ہوتا ہے جس سے کی فورتا چائلڈ بیارین اس وجہ سے انہوں نے ڈیفرینشیٹ کرا کہ وہاں پہ وومین کا بھی تھا اور مین کے بھی تھے جو وہاں پہ ہمیں قبر جنگو ہم بولتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے دوہزار سال پہلے دیروزہ فیمیس فیجیشن نیم چرک چرک نے اپنی ایک بک لکی تھی میڈیشن چرک سمی تھا انہوں نے ایک بک لکی تھی چرک سمی تھا جہاں پہ یہ کیا بولتے کی آدمی کے انسان آدمی کے اندر تین سو ساٹھ بونس ہوتی ہیں لیکن جو موڈن سائنس ہے وہ کیا بولتی ہے دو سو بونس ہوتی ہیں تو ایسا کیوں ہوئے تو ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے چرک نے کیا کرا چرک جی نے کہ انہوں نے کاؤنٹ کرے تیت بھی کاؤنٹ کرے انہوں نے جوئنٹس بھی کاؤنٹ کرے کارٹریلیز بھی انہوں نے کاؤنٹ کرے اس وجہ سے انہوں نے بتایا ہے ٹھیک ہے اب کیا لوگ کیا کام کرتے تھے کیا ایک سائٹ ہے اسے میں کیا پتہ لگتا ہے آرکیولوجس کو کیا ملے ویٹ ملا ویٹ کی سیڈ سے ملے بیڑلی ملے رائس ملا بیڑلی مطلب جو جو پلسیس میلیٹس پیس چیشہ بہت سارے جانوروں کی ہڈیاں ملی مینی بیئرنگ کٹ مارکس شہر دے بھی نیوز ڈیس فوڈ کٹ مارکس ملے اس سے ہمیں ہڈیوں سے پتہ لگا جن پر ریسرچ کرا گیا اس میں بہت سارے کیٹل تھے بفیلو گوٹ شیپ تو یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں پر ملتی ہیں ڈیئر مونگوز بیسائیڈس کروکوڈائل these are evidence that fruits such as اس طرح کے fruits بھی وہاں پر ملے کہ اس طرح کے پیٹ وہاں پر رہے ہوں گے بیر آملا جامون ڈیٹس and variety of berries of were also collected تو ایک یہ جو ہڈیوں پر کچھ لکھا ہوا ہے تین ہزار سال پہلے تین ہزار پانسو سال پہلے کچھ evidences ملے ہمیں writing کے چائنا میں سب سے پہلے جو writing printing جو start ہوتے ہو چائنا سے start ہوتی ہے تو یہ writing کس پہ لکھی گئی یہ animal کی bonds پہ لکھی گئی ہیں ان کو کیا بولتے تھے oracle bonds کچھ لوگ تھے kings ان کو inscribe کرواتے تھے ہڈیوں پر اور اس کے بعد کچھ لوگ جو expert ہوتے تھے وہ future راجہ کو دیکھ کر بتاتے تھے کہ آکھے کیا ہونے والے کہ آپ راجہ ان کو بلاتے تھے کہ آپ بھوششے دیکھ کر بتائیے تو اس سے وہ کیا دیکھ کے بتاتے کہ آپ کسی وار کو جیتنے والے ہو یا نہیں یا پھر یہاں پہ سوکھا پڑے گی یا نہیں پڑے گی تو وہ fortune teller fortune teller مطلب جو بھوششے کے بارے میں بتاتے ہیں the bones were then put into the fire ان کو fire میں رکھا جاتا تھا جب وہ crack ہو جاتی تھی heat سے اس کے بعد fortune teller کو بلائے جاتا تھا اور ان کو study کرتے تھے اور future کے بارے میں وہ predict کرتے تھے کہ کیا ہوگا کبھی کبھی اس میں mistake بھی ہو جاتی تھی king's palaces میں رہتے تھے cities میں they amazed vast quantities of wealth ان کے پاس بہت ساری wealth تھی بہت سارے بہت سارے برونچ decorated vessels تھے however they did not know the use of iron اگر ہم نے رگویدہ میں دیکھا تھا اپنے پرانے ٹائم میں کہ ہم نے یہاں پر iron کا ہم نے ہرپن civilization میں دیکھا تھا پچھلے چیپٹر میں کہ iron ہم کوپر کی بات کر رہے ہیں تین کی بات کر رہے ہیں تو پانچ آٹھ سال پہلے اس سے بھی پہلے چائنہ سے بھی پہلے ہمیں iron کے بارے میں جان کر رہی تھے لوگ اس کو use کر رہے تھے لیکن چائنہ کو iron کے بارے میں کوئی جان کری نہیں تھی تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہم لوگ ان سے کتنا advance تھے اس ٹائم پہ تو آپ کا یہ چیپٹر almost over ہو چکا ہے solutions ہم next video کریں گے ٹھیک ہے بیٹا thank you so much